اسلام آباد میں مولانا فضل رحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے احتجاجی مظاہروں کے پروگرام کا اعلان انتخاب اصلاحات کے لیے آرڈیننس اور ووٹنگ مشین کی حکومتی تجویز بھی مسترد کر دی گئی پی ڈی ایم نے گروتھ ریٹ میں اضافے کے حکومتی دعوے مسترد کر دیئے پی ڈی ایم سربراہی جلاس میں ایسین اقبال نے معیشت سے متعلق حکومتی دعوے پر بریفنگ دی ذرائق مطابق شہباز شریف نے سابق اور موجودہ حکومت کی کارکردگی کا جائزہ پیش کیا شہباز شریف نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت میں ملک ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف گامزن ہے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں حکومت کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی چار جولائی کو سوات، انتیس جولائی کو کراچی اور چودہ اگرس کو اسلام آباد میں احتجاجی جلسے کریں گے افغانستان کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے پردوس حاشق آوان کی پی ڈی ایم پر تنقید کہا چچا بھتی جی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں جالی خادم اعلیٰ اپنے گھسے پٹے بیانیے کا چورن بیچنا چاہتے ہیں یہ چورن اب بکنے والا نہیں پی ڈی ایم کی بیٹھک میں پہلے کچھ نہ نکلا نہ ہی آگے نکلے گا وزیراعظم عمران خان کا نیشنل کمانڈ سینٹر نیوکلئر کا دورہ چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آفیس آف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے استقبال کیا دی جی اسٹریڈیجک پلانز ڈیویجن لیپٹیننٹ جنرل ندیم زکی منج بھی موجود تھے وزیراعظم کا نیوکلئر صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار پاکستان اسٹریڈیجک پرگرام سے منسلک سائنسدانوں کی قومی دفاع کے لیے خدمات کو سراح مشیر داخلہ اعتصاب شہزاد اکبر کی درخواست پر نظیر چوہان کے خلاف مقدمہ در تھانہ ریس کورس میں مقدمے میں دھمکیاں اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل نظیر چوہان نے ٹی وی پرگرام میں بے بنیاد الزامات آئیت کیے ایک مسلمان شخص پر کفر کی تحمد لگانا تازیرات پاکستان کی مطابق جرم ہے افسوس نظیر چوہان نے یہ جرم سرزد کیا شہزاد اکبر کا ٹوئٹ ایم پی اے نظیر چوہان کا ایف آئی آر پر گرفتاری دینے کا اعلان کہتے ہیں شہزاد اکبر نے بیٹھ کر بات کرنے کے بجائے انتقامی کاروائی کی قانون کی پاسداری کا پابند ہوں ابوری زمانت نہیں کراؤں گا مذہبی کارٹ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا قابل مضمت لاہور پولیس کو نظیر چوہان کے خلاف زخط کاروائی کرنی چاہیے بفاقی وزر اطلاع فواد چوہدی کا ٹوئٹ لکھا کہ شہزاد اکبر اپنا کام بہتر انداز سے کر رہے ہیں اپنے اپیشلز کے دفاع میں ناکامی پر ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی ترجمان ترین گروپ کا مشہر داخلہ شہزاد اکبر کی جانب سے ایم پی اے نظیر چوہان پر مقدمے کے اندرات پر سخت رد عمل کہا یہ اقدام مسائل میں گھری حکومت اور پی ٹی آئی کے لیے ایک نئے بہران کو جنم دینے کے مترادف ہے کوئی مسئلہ تھا تو اسے بات چیز کے ذریعے بھی حل کیا جا سکتا ہے وزیراعظم کی ایف بی آر کو چار ارب روپے ٹیکس کی وصولی کرنے پر مبارک بات ٹویٹر پر کہتے ہیں روہ مالی سال میں ٹیکس وصولی گزشتہ سال کی نسبت اٹھارہ فیصد زیادہ ہے چار ہزار ارب روپے سے زیادہ وصولی تاریخ میں پہلی بار کی گئی عوام دشمن حکومت عوام دوست بجڈ نہیں بنا سکتی پی ٹی آئی ایم ایف پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہونے دیں گے بلاول بٹو کا اعلان کہا آئی ایم ایف کے تنخواہ دار ملازمین کا بنایا بجڈ پاکستان کی خودداری پر حملہ ہوگا ملک سخت شرائط پر لیے گئے قرضوں سے خزانہ بننے کا دعویٰ بواشی ترقی نہیں کہلاتا ملکی معاشی ترقی ساری دنیا دیکھ رہی ہے صرف پرچی چیئرمین کو نظر نہیں آ رہی بلاول بٹو ادھر ادھر کی باتوں کی وجہ سندھ کی بہتری پر زور لگائیں وزر مملکت فرو خبیب کا رد عمل پانی بہران کی وجہ بلاول زرداری کے اپنے مافیاس کو قرار دے دیا وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ اچانک معیشت کی رفتار کیسے تیز ہو گئی میں نے تین اپریل دوزار انیس کو نیوز کانفرنس میں بتایا تھا کہ معیشت کی بہتری میں دو سال لگیں گے عمران خان حکومت کی باز ایک مطعملی ہے کہ معیشت کو دیر پاتر اکی کے ناستے پر گامزن کرنا ہے ہم نے فوری مقبولیت کے فیصلے نہیں کرنے وہ آپ نے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں اپوزیشن کا تین سالہ خراب معیشت کا بیانیاں دفن ہو چکا بدترین معیشت کے ذمہ داروں نے معاشی ترقی کی راہ میں روڈے اٹکائے آج ذرہ مبادہ کے ذخائر 22 ارب ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں پاکستان سوک ایکچین پچھلے چار سال کی سب سے بلند ترین سطح پر پہنچی ہے پاکستان کی پچھلے دس ماہ کی برامدات 21 ارب ڈالرز نہیں موڈیز نے پاکستان کی جی ڈی بی گروت کا تطمینا چار اشاریہ چھ چار فیصد لگایا ہے آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ پاکستان کا ماننے سے انکار آئی ایم ایف نے پانچ ہزار سانسو پچاس ارب روے کا ٹیکس حدف رکھنے کی اجازت دے دی حکومت کو ساڑھے اکیس فیصد اضافی محصولات جمع کرنا پڑیں گی آئندہ بجر میں سیلز ٹیکس چھوٹ اور مراد کو ختم کیا جائے گا انفورسمنٹ اقدامات سے ایک سو ستر ارب روپے مزید ٹیکس حاصل کیا جائے گا پاکستان چاہتا ہے فلسین میں دیر پا امن قائم ہو قیام امن کے لیے آزاد فلسینی ریاست کا قیام ناگذیر ہے وزر خارجہ شاہ بحمد فریشی کی عراقی ہم منصب کے ہمراہ فریس کانفرنس مشترکہ وزارتی کمیشن کے نوے اجلاس کے جلد انخواد پر اتفاق وزر خارجہ کی حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری فاتح خوانی کی خاتون اول بشرا عمران کی لاہور میں ابو الحسن شاطلی ریسرچ سینٹر آمد ای لائبریری کا افتتا کیا خاتون اول کو ریسرچ سینٹر کے مختلف حصوں کے بارے میں بتائے گیا ریسرچ سینٹر کو مختلف یونیورسٹیوں اور اداروں کے ساتھ منصدق کیا جائے گا دس ویں اور بارویں جماعتوں کے امتحانات تئیس اور انتیس جولائی سے شروع ہوں گے حسد امر کی زیر صدارت انسیو سی کی اجلاس میں فیصلہ دس جون تک اسادلہ کی ویکشنیشن لازمی اقلال دے دی گئی کرونا کی پانچ پیسر چراب والے اضلاح میں تفہیم مقامات تیس مئی سے کھل سکیں گے لاہور میں آج اور کل لاک ڈاؤن کے باعث کاروباری مراکز اور مارکٹیں بند پیٹرال پمپس، دندور اور ڈیری شاپس کھلی ہیں انتظامی کی جانے سے پابندی کے باعث ریسٹورنٹس بھی بند ہیں بین اُس طبائی اور بین اُل ازلائی ٹرانسپورٹ بھی محتل پاکستان میں کرونا مزید تہتر انسانی زندگیاں نگل گیا امواد بیس ہزار چھ سو سی ہو گئیں مزید دو ہزار چارسو پچپن افراد میں وائرس کی تشخیص چوبیس گھنٹے کے دوران پچپن ہزار چارسو بیالیس کرونا ٹیس کیے گئے ملک میں کرونا مصبت کیسیز کی شرحہ چار اشاریہ چار دو فیصد رہی دنیا بھر میں کرونا سے پینتیس لاکھ سینتیس ہزار ہلاکتیں سولہ کروڑ بارہ ہزار مریض امریکہ میں چھ لاکھ آٹھ ہزار برادیل میں چار لاکھ انسٹھ ہزار بھارت میں تین لاکھ بائیس ہزار میکسیکو میں دو لاکھ بائیس ہزار سات سو روس میں ایک لاکھ بیس ہزار فرانس میں ایک لاکھ نو ہزار دو سو نوے برطانیہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار سات سو اٹسٹھ اور سعودی عرب میں سات ہزار تین سو بیس ہموات ہو چکی وزیر داخلہ کی دورہ کراچی سے متعلق ریپورٹ تیار شیخ حشید پیل کو وزیراعظم عمران خان کو ریپورٹ پیش کریں گے ریپورٹ میں امن اومان کی صورتحال اور دیگر مسائل کا تذکرہ سندھ کے علاقے شکارپور میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کا ساتھوہ روز دو سو پولیس کمانڈوز سات سو اہلکار گڑی تیہو کے خریب بیس کیم میں موجود داخلی اور خارجی راستے سیل آپریشن میں ڈاکوں کے دو سو پچاس ٹھکانے تباہ کر دیا گئے گڑی تیہو کے چھے کلومیٹر جنگلات کا محاصلہ کر لیا گیا مظفر آباد میں مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئی کوحالہ کے خریب زامن آباد کے مقام پر مسافر وین گہری کھائی میں جا گئی جس کے نتیجے میں گیارہ افراد جا بھاگ اور تیرہ سزائے زخمی ہو گئے حادثے کا شکار وین راول پنڈی سے چکوٹی جا رہی تھی کہ تیز اتاری کے باعث بے قابو ہو گئی زخمیوں اور لاشوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا وزیر علا پنجاب سردار عثمان بزار سے خواتین ارکان اسمبلی کی ملاقات کہتی ہیں خواتین ارکان اسمبلی کو ان کا جائز حق دیں گے خواتین ارکان اسمبلی کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ترقیاتی منصوبوں میں خواتین ارکان اسمبلی کے مشوروں کو بھی اہمیت دیں گے کوئی معاشرہ خواتین کے عملی میدان میں شمولیت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا سندھ حکومت کا پانی کی معاملے پر عرصہ اور وفاقی حکومت پر حق تلفی کرنے کا الزام سوہل انورسیال کہتے ہیں ہم سندھ کے حق کا پانی مانگ رہے ہیں پانی کا مسئلہ پی ٹی آئی کی نا اہل حکومت کبھی تسلیم نہیں کرے گی عوام کو غلط آداد و شمار بتایا جا رہے ہیں سندھ میں پانی کی کمی چھتیس پیسز سے زائد ہے ادھر پاک سرزمین کے سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سندھ حکومت مسائل کے حل میں ناکام ہو گئی ہے کراچی سے کشمورتا کے علاقے محرومیوں کا شکار ہو چکے کراچی کی آبادی زیادہ اور پانی کی افرامی کم ہے سندھ کی آبادی کو صرف ڈیڑھ فیصد پانی ملتا ہے سندھ کے لوگوں کا چالیس فیصد نوکیوں کا کوٹا بھی نہیں دیا جا رہا وزیر علیہ السندھ کی زیر صدار سالانہ ترقیاتی پروگرام سے مطالق اجلاف مختلف محکموں کی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا تمام محکموں کو اپنی جاری اسکیمیں روان سال مکمل کرنے کی ہدایت مراد علی شاہ کہتے ہیں نئی مالی سال کا ترقیاتی پروگرام عوام کی ضروریات کے مطابق ہوگا غربت کا خوابنا خواتین کفلا کمیونٹی ڈیولپنٹ نئے سال کے بجڑ میں ترجیح پر ہوں گی وزیراعظم عمران خان اتوار کو عوام سے براہ راست فون پر بات کریں گے عوام سے براہ راست بات چیت کی یہ چوتی نشست ہوگی سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں وزیراعظم تیس مئی کو سفیر سین بجے عوام سے فون پر بات کریں گے اسسسٹنٹ کمیشنر کو تھپڑ مارنے اور اغوا کا کیس عدالت نے لیگی ایم پی ایم یا نوید کا جوڈیشل ریوانڈ پر جیل منتقل کر دیا پاک پتن میں مجسٹریٹ کی عدالت پیشی کے موقع پر بڑی تعداد میں کارکن بھی موجود تھے سیاسی گرمہ گرمی کے ساتھ ساتھ موسم بھی انتہائی گرم ہو گیا درجہ حرارت میں اضافے نے شہریوں کے کڑاکے نکال دیئے میک پی موسمیات نے اسلام آباد سمیت پنجاب کے مقرب شہروں میں آج آندھی کی پیش گوئی کر دی پنڈ دادن خان میں شدید گرمی ٹمپریچر تقریباً پیتالیس تک چھو گیا رکشے میں اچانک آگ بڑک اٹھی رکشہ پیٹرول پمپ پر کڑا تھا سواریوں نے بھاگ کر جان بچائے پیٹرول پمپ والوں نے آگ بجانے کی کوشش کی لیکن آگ پر کابو نہ پھایا جا سکا کینیڈا کے ایک اسکول کے احاطے سے دو سو پندرہ بچوں کی باقیات برامت بچوں کی باقیات ایک پرانے بورڈنگ اسکول سے برامت ہوئیں بریڈش کولمبیا میں خائم اسکول انیس سو اٹھتر میں بند کر دیا گیا تھا بچوں کی امواد کب ہوئیں تحقیقات کی جائیں گی باقیات میں تین سال کے بچے بھی شامل ہیں